حالی انتخابات کے لیے پنجاب میں آخری لمحے تک مہم جاری رہی جس میں ایک دوسرے کے مدد مقابل پی ٹی آئی اور پی ایمل این عوام سے متعلق کسی تجاویز یا پاکستان کے موشی مسائل کے حل کے لیے کوئی بات کرنے کے بجائے صرف ایک دوسرے پر بے رحمانہ الزامات ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے اور ایک دوسرے پر غلی زبان استعمال کرنے کے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پائے سنجیدہ افراد کونوں میں سر پکڑے بیٹھے ہیں اور دور اندیش صرف اس لیے مطمئن ہیں کہ سات دہائیوں میں اس قوم کا اصل رنگ دھل کر سامنے آ گیا ہے عمران خان اور مریم نواز جو بظاہر تعلیم یافتہ ہیں اور باہر کسی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں ان کی زبانوں سے جو لاوہ ابل رہا ہے وہ کسی طور محذب نہیں کہا جا سکتا مردہ قوموں کے رہبر بھی مردہ ہی ہوتے ہیں کل رات تک یہ سلسلہ جاری رہا اور کل اتوار کو انتخابات میں دونوں لیڈروں نے ہر شہر میں اپنے اپنے تماشے سے حاضرین کو ہر طرح خوش کرنے اور سنہر خواب دکھانے کی سردھڑ کی کوشش کر ڈالی پاکستان میں سیاستدان جب عوام سے بادے کرتے ہیں تو ان کی نیت یہی ہوتی ہے یہ صرف تماشا ہے یہ صرف سرکس کی دوڑ ہے ہونا نہ ہونا حالات اور اللہ کی مرضی پر منحصر ہے وہ اپنی سی ہر کوشش سے زبانی جمع خرچ کر دیتے ہیں یہ زمن انتخابات دراصل ایک ایسی رائے شماری گنی جا رہی ہے جو پنجاب میں پی ٹی آئے اور پی ایم لین کی طاقت کے توازن کا فیصلہ کرے گی اب سترہ جلائے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے گا کمال یہ ہے کہ دونوں یعنی پی ٹی آئے پی ایم لین کا دعویٰ ہے کہ حکومت ان کی بنے گی یہ جانتے بوچھتے بھی دونوں عوام کو اللو بنا رہے ہیں کہ اس پورے بانٹ میں ایک تیسی طاقت ہے جو اس ملک میں عوام کے فیصلے آہینی دیواروں کے پیچھے کر کے اپنا اللو سیدھا کرتی ہے پی ٹی آئے کے سربراہ عمران خان کا گھسہ پچا نعرہ تھا یہ حکومت بیرونی سازش سے وجود میں آئی ہے عوام اکھار پھیکے گی انہوں نے کہا کہ یہ نیم پنجاب کی چور اور مجرموں کا ٹولہ ہے عوام میری ہے اور میں عوام کا کپتان ہوں عمران خان نے پھر ایک بار دعویٰ کیا کہ زرداری اور نواز شریف نے اس قوم کے لیے کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ نائن الیون کے بعد پاکستان کے پاس باہر سے ایک کال آئی اور ہمارا ملک غیر ملکی جنگ کا آلکار بن گیا اس جنگ میں ہمارے سپاہی اور ہماری عوام شہید ہوئی ہم نے اسی ہزار جانے گوا دیں آج بھی ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں جب موریت آنے کے بعد بھی زرداری اور نواز شریف کی حکومت میں امریکہ نے ہماری سرحد پر چار سو جون حملے کیے انہوں نے کہا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن وہ امریکہ کی غلامی کے لیے بھی کسی طور تیار نہیں ہیں گزشتہ 32 برسوں سے پیپلز پارٹیو پی ایم ایل این بھی اقتدار کے بندربار میں ایک دوسرے کیس ساتھ مل کر پیسے لوٹتی رہی ہے اگر ان میں ذرا سا بھی ظرف ہوتا یا اقلاقی جرت ہوتی تو لوٹی ہوئی دولت پاکستان عوام کو واپس کر دیتے آج ہم پوری دنیا سے بھیک نہ مانگ رہے ہوتے آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے صرف ان دونوں لیڈروں کی لوٹ مار کی وجہ سے بے بس ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ میرے ساتھ آئیں مل کر ہم پاکستان کو اس بربادی سے نکالیں گے جواب میں پی ایم ایل این کی مریم نواز نے بھی عوام کو یہ خوشخبری دی کہ عالمی منڈی میں تیلی قیمتیں گرنے کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت بھی پیٹرول لیڈری کی قیمت کم کر دے گی ان گرمہ گرمی انتخابی مہم کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام مقابلے کے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ اب آرام سے گھر میں بیٹھیں اتوار کو ہونے والے الیکشن کے نتائج کا انتظار کریں تمام پولنگ اسٹیشن پر کسی قسم کی بدمزگی سے پرہیز کریں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں عوام کو آپ نے جو پیغام دینا تھا دے دیا اب ان پر چھوڑ دیں جویرات کو ای سی پی نے بیس پولنگ اسٹیشن میں کم از کم پانچ پر فوجی نوجوان تائینات کرنے کی درخواست بھی کی ہے پنجاب کے چیف سیکیٹری کو ایک مراسلے میں کہا گیا کہ امیدوار پولنگ اسٹیشن پر آ کر کسی قسم کی غیر قانونی حرکت نہ کریں انتخابات کو پر امن طریقے سے اقتطام پذیر ہونے دیں پولنگ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے سمارٹ موبائل سے فارم فورٹی فائی کی تصاویر لے کر وارس اپ امیدوار کے سامنے محفوظ کر لیں ای سی پی نے بتایا کہ ہر پولنگ سیشن پر پولس اور رینجز موجود رہے گی پولنگ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وقت مکررہ پر تمام کاغذات جمع فارم فورٹی فائی جمع کر لیے جائیں ای سی پی نے امیدواروں سے مزید کہا ہے کہ وہ اپنی پولنگ افسروں کو اور ان کے ایجنٹ کو بقاعدہ پوری کاروائی کی ٹریننگ دیں اور فارم فورٹی فائی کی موجودی کے بغیر کاروائی شروع نہ ہونے دیں ہر پولنگ افسر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایک درخواست شدہ فارم فورٹی فائی مقامی پولنگ ایجنٹ کو فرام کریں اتوار کی شام پنجاب میں آنے والی حکومت کا پتہ چل جائے گا مسلم لیگ نون کے دعوے اور پی ٹی آئی کی گالیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں